بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیہتے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے آباد رکھے آمین سم آمین تو بھائی آ گئی ہیں ایک نئے بلوک کے ساتھ اور بہت ہی مجدار بیڈیو لے کر بچوں کی مستی ہے اور تھوڑا سا پیار بھی ہے تو بس آپ لوگ بیڈیو میں بنے رہے ہیں اور ہاں جو ہماری ویڈیو پر نیو ہے وہ جلدی سے مجھے سبسکرائب کر لے اور جو پہلے سے ہے وہ مجھے فٹا فٹ سے کامنٹ کر دیں کیونکہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا بچوں نے پلانے کر لی تو بھائی بارہ تاریخ کو ہمارا جو ہے بڑے تھا اور بس ہماری بیٹی گئی اور اس کے دو فرینڈ لوگ مطلب ساتھ میں بچہ پائٹی نے ایک میٹنگ رکھی کہ ماں کو پتا نہیں ہونا چاہیے اور واقعہ بڑے ہو جانا چاہیے تو بس میں تو روٹی بنا رہی تھی جیسے ہی میں آئی گرمی کے بارے ایک دم تڑ پڑا رہی تھی تو ایرام بولی ماں ایک دوپٹہ اوڑ لیجئے جو ہم پہنے تھے اسی کا دوپٹہ میں نہیں اوڑ رہا ہے کتنی گرمی ہے بہت گرمی لگ رہی ہے ہم نہیں اوڑ رہا ہے ہم سوچ تو رہے تھے اتنے سارے بچے کیوں اور وہ بھی ساڑھے آٹھ بچے رات میں تو بس ہمیں تھوڑا سا لگا کہ کچھ گڑور تو ہے پر مجھے بالکل سے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مطلب میرا میرے لیے یہ لوگ کیک لائے ہیں تو بھائی چھوٹے چھوٹے سی خوشیوں میں ہی پیار رہتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی ہمیں بہت پیار دیا اور ہمارے پیارے پیارے بچے پھر ہم نے کہا چلو اپنی جوتی اور مسکان کو بلا لیا جائے کیونکہ یہ دو ہیں جو ہماری خاص ہیں اور ہماری جان ہیں اس لئے یہ دونوں بھی آ گئیں ہم نے جب بلایا کہ جب تم لوگ کیک لائے ہو تو ان لوگوں کو بھی بلا لو کیونکہ اگلی بار جو تھا ایرم کا بڑے تھا اور جوتی اور مسکان کو مس کر دیا تھا کیونکہ اس کی دوست بغیرہ کیک لائیں تھی تو اچانک میں ہی ہم نے ان کا بڑے منایا تھا تو بس یہ دیکھ لیجئے اور سواب لوگ بھی کیک کھا لیجئے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دعا کیجئے انشاءاللہ آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ہم ایسے ہی ہم سب ہستے مسکراتے رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے عمر میں اضافہ 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 میری ویڈیو ہے جو یہاں سے ویڈیو آپ آج ہے جو یہاں سے کٹ رہی تھی اضافہ کرے اللہ ہماری عمر میں اور ہم نے کچھ غلط بولا ہو تو اس کے لئے تہے دل سے ہم معافی چاہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہے جو جوان فسل بھی جاتی ہے تو بھائی ہمارے دیپو بھائی ہیں جو ویڈیو سوٹ کر رہے تھے یہاں پر اور بھائی سب لوگ کیک کھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی آ جائیں وہ کیک کھا جائیں تو بھر ہم جب بھی اپنی پرانی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہو یہ سوچتے ہیں کہ ہم پھر سے لائیو آنے لگیں پر پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ رات میں جو دس بچے کے قریب ہمیں نید آنے لگتی ہے کیونکہ آج کل ہماری دوائی ہیں جو چل رہی ہیں برابر تو بس دوائی کھا کے اور ہمیں ایک دم سے نید آنے لگتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں اس لئے ہم لائیو نہیں آ پا رہے ہیں اور آپ سب ہمارے شٹیگرم پر بھی جائیں اور ہمیں فالو کریں ہماری بھی وہاں پر آئی ڈی سی نام سے ہیں تو آپ لوگ جائیں اور ہمیں فالو کریں اور ہمیں دیر سارا پیار دیں تو یہ دیکھ لیجئے ایرم تو لکہ تیار ہو گئی تھی اور ایرم کی فرینڈ کہتے نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں میں ہی خوش رہنا چاہیے اور بس ہم کیونکہ یہ جندگی ہے جو بار بار نہیں ملے گی اور ایک دوسری کی دیکھ کے جلہ نیرسہ بلکل نہیں رکھنا چاہیے اگر اپنے لوگ دوسرے کا اچھا سوچیں گے تو اپنا اللہ تعالی اپنے آپ اچھا کرے گا اور میں نے تو یہ اجماعہ ہے کہ میں نے کچھ بھی سوچا کچھ بھی سوچا تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ میں سوچتی ہوں مگر گوہ سے پاک اس کو منٹوں میں یعنی میں سوچتی ہوں اور وہ میرا گوہ سے پاک پورا کر دیتے ہیں میں نے کئی باتیں سوچی ہیں جو دماغ میں رکھتے ہیں وہ ایسا کریں گے ہم بیسا کریں گے اور وہ ہو جاتا ہے تو سرکار گوہ سے پاک کا اتنا بڑا کرم ہے اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جتنی تعریف کریں اس سے کئی گناہ زیادہ تو بس ہمارے سرکار کا کرم بنا رہے آپ سب کی دعائیں بنی رہے اور بس ہم سب اسی ہی ہلے ملے پیار سے بنے رہے ہیں کیا ہے اس دنیا میں آئیں گے اچھی باتیں رہ جاتی ہیں بری باتیں چلی جاتی ہیں اس لیے یہ جندگی ہے بہت چھوٹی ہے اس جندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے اس جندگی کو کھل کے جیئے کھل کے انجوئے کریں اور ماشاءاللہ ہم تو بس یہی سوچتے ہیں کہ اس جندگی کو کھل کر جیئے اور اچھے سے انجوئے کریں اور بس آپ لوگوں سے بھی یہ ہی کہیں گے یہ جندگی چھوٹی ہے اس کو اس طرح جیئے کہ ہاں سوچنے والے کو حیرت ہو بس میری میری پیاری سہیلیاں بھائی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے دوسرے والے کمرے میں کیونکہ مسکان اور جوتی تھی وہ ڈاکٹر صاحب کو مو ڈھکتی ہیں اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے روم میں ہی چلے گئے تھے انہیں کیک کھلانے کے لیے تو بھائی یہ پوٹو سوٹ ہو رہی ہیں پھر ہماری جوتی کا تو کام یہ ڈانس کرنا یعنی کچھ چھوٹا موٹا کچھ بھی فانکسن ہو تو جوتی کو لگتا ہے تھوڑا سا انجوئے مستی کر لی جائے تو بھائی ہماری جوتی کا ہے جو ڈانس پر شروع ہو رہا تھا تھوڑے دیر میں خیر میں نے میوزک چالو نہیں کیا کیونکہ بہت سی ویڈیو میں کوپی رائیڈ آ چکا ہے پر اب نہیں چاہتے ہم کے کوپی رائیڈ آ جائے تو بس ماشاءاللہ میرا میرا دپو دیکھ لیجئے اور ہمارا کھرگوز بھگی ایت نیا یہ دیکھئے جوتی شروع ہو گئی ہیں اور بھائی پیارے پیارے سے کمنٹ جرور کر دیں کیونکہ مجھے بھی انتجاز رہتا ہے آپ کے کمنٹ کا پر آپ لوگ کیوں کنجوسی کرتے ہیں کمنٹ کرنے میں یہ بس اس کو تو ایک بہانہ چاہیے ڈانس کرنے کا ڈیک بجرہ پھر تو جوتی کے پیر ہیں جو دھرکنے لگتے ہیں ڈانس کے لئے تو کافی دن ہو گئے ہیں ہم نے ویڈیو نہیں ڈالی پر ہم سوچتے ہیں سوٹ ویڈیو ڈالیں سوٹ ویڈیو بھی ہم یوٹیوب پر بھی نہیں ڈال پا رہے ہیں بہت دنوں سے پر انشاءاللہ ہم کوشش ہی کریں گے اور بس یہ اللہ تعالی ہم کو مطلب ہم سوچتے ہیں اللہ پاک ہماری ویڈیو ہیں جو بناتے ہیں اللہ تعالی ان میں کامیابی دے اور ہمیں کامیابی ملے اور جیسے کہ آگے آپ نے دیکھا کہ ہمیں کامیابی میں ملی اور بس ایک سوک ہے مجھے اور بس ویڈیو بنانا سوک ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتی کہ آگے والے کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ دنیا تو بولنے کے لئے انہوں کا ممو ہے کیا بول رہے ہیں کیا نہیں ان سب کو نہیں دیکھو ان سب سے پیچھے ہو جاؤ مجھے ان سب میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوں میں اپنی جندگی اپنے طریقے سے جینا پسند کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بس یہی سلا دوں گی کہ آپ لوگ بھی اتنی چھوٹی سی جندگی ہیں جو اس کو کتنے اچھے سے جیئے اس میں اپنی جندگی کا دن ٹائم بیشٹ نہ کریں کون کیا کہہ رہا ہے لوگ ہے لوگ کہتے ہیں کہنے دو اپنی جندگی ہے اپنے طریقے سے جینا ہے نہ کہ دوسرے کے طریقے سے اور اگر آپ اس جندگی کو بیشٹ کریں گے تو بس کیا ہے پھر تو اسی میں رہیں گے کہ دیکھو ہم نے ڈپٹہ نہیں ڈالا تا سر پہ پھلان نکل کے اڈکان وہ ان کی بہوی ایسی بلکل نہیں انجوئے کرو مست رہو سوست رہو بس یہی کہنا ہے ہمارا اور یہی ہم آپ لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنے رہے ہیں تو ہاں میرے پیارے پیارے دوستو ہمارے چیکو ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں اور چیکو سوچ رہے ہیں ہماری ماں کرس سے بات کر رہی ہیں کیونکہ اور کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے صرف میں بولے جا رہی ہوں تو چیکو ہمیں چیک کرنے کے لیے آئے ہیں چیکو چیکو کا بس یہی تہہ جو کام چلتا رہتا ہے تو بس چلیے اب ہمیں اجازت دیجئے کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی جرور ہے پر ٹھیک ہے تو بھائی تھوڑا سا ڈانس میں نے بھی کر لیا تھا اور ہمارا ڈانس آپ لوگوں کو کیسا لگا جرور بتائیں کیونکہ جب سب کرتے ہیں کہ ڈانس کر لیجئے تو بچ تھوڑا سا بنتا ہے کیونکہ ہمیں جادہ ڈانس تو نہیں آتا پر ہم سوک رکھتے ہیں ڈانس بھی کرنے کا دیپو کو دیکھ لو بس ہمیں تو بس اپنی دیپو ہی چاروں طرف نظر آ رہے ہیں تو بس یہاں پر ہم لوگوں کا کھانا پینہ ہو گیا ہے اور اس دن تو سچ بے ہم نے کچھ ناستہ بغیرہ ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگایا تھا کیونکہ میں پتا ہی نہیں تھا کہ ہماری ارم نے اقدم سے ہمارے لیے سرپرائیٹ پائیٹی رکھ دی تو ہمیں کچھ پتا ہی نہیں تھا اس لیے سب کی پائیٹی ادار ہے جس دن ہم ان لوگوں کو پائیٹی دیں گے اس دن آپ لوگوں کو جرور بتائیں گے اور پائیٹی میں بھی دیکھتے ہیں ان لوگوں کی کیا ڈیمائنڈ ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی پوری کریں گے اور بس آپ لوگوں سے ایک ہی التجاہ ہے یعنی یہ ہی ہماری ایک ہی آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بس ہمیں پیار دیں اور سپورٹ کریں ہمارا اور ہم کسی سے جتو کر نہیں سکتے کیونکہ اپنی مرجی ہے لوگ باگ دیکھتے تو ویڈیو برابر سے ہیں پر کمنٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی لائک دیتے ہیں تو بھائی لائک اور کمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ سوچو کہ وہاں ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا نہیں ویڈیو صرف جس چیز پر جاتی ہے وہ آپ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں تو چلیے بھائی اب ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ جندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو ایک نئے بلوگ کے ساتھ پھر سے آئیں گے اور آپ سب کے ساتھ ساری مستی کریں گے اللہ حافظ پھر ملیں گے اللہ حافظ بائی بائی